ماتھورا کی شری کرشن جن مبھومی ویواد میں آج سپریم کورٹ میں بڑی سنوائی ہونے والی ہے اس پر سبھی کی نگاہیں ہیں اس سے پہلے شری کرشن جن مبھومی ٹرسٹ بھی عدالت کی چوکھٹ پر جا پہنچا یہ پہلی بار ہے جب ٹرسٹ نے کرشن جن مبھومی پر اپنے مالکانہ حق کا دعویٰ کیا ہے لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا جو ٹرسٹ کو کیس داخل کرنا پڑا کیا یودھیا اور کاشی کے بعد اب ماتھورا کی باری ہے 137 سال کی مقدمے بازی 13.36 اکڑ زمین کس کی پہلی بار شری کرشن جن مبھومی ٹرسٹ کا دعویٰ آخر کیوں ٹرسٹ نے اب کیا دعویٰ ٹرسٹ کے دعوے میں کتنا دم ماتھورا میں اسی جگہ پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا ٹھیک سامنے ہیں شاہی ایدگاہ اسی پریسر کی زمین کے مالکانہ حق کو لیکر ہندو پکش اور مسلم پکش کے بیچ ویواد ہے پورے پریسر پر ہندو پکش اپنا دعویٰ جاتاتا ہے جبکہ مسلم پکش 1968 میں ہوئے ایک سمجھوتے اور ورشپ ایکٹ کا حوالہ دے کر اپنی زمین بتاتا ہے ہمارے ٹھیک پیچھے آپ کو بھگوان شری کرشن جنبھومی مندر اور شاہی ایدگاہ دونوں نظر آ رہا ہوگا دراصل یہ پورا ایریا 13.36 ایکڑ ہے اور جو نگر نگم کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس کا مالکانہ حق جو ہے شری کرشن جنبھومی ٹرسٹ کے پاس میں ہے ٹیکس اسی ٹرسٹ کے دوارہ آدھا کیا جاتا ہے اب تک مطلعہ کے زلہ عدالت میں 17 کیس چل رہے ہیں لیکن اچانک مندر کی زمین کے مالکانہ حق کی لڑائی میں شری کرشن جنبھومی ٹرسٹ کوت پڑا ہے یہ پہلی بار ہے جب ٹرسٹ نے شاہی ایدگاہ کی زمین پر اپنا حق جتایا ہو ایسا کیا ہوا جو مطلعہ کی کرشن جنبھومی بیواد میں ایک نیا موڑ آ گیا آخر کیوں شری کرشن جنبھومی ٹرسٹ نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ٹرسٹ پہلے سے یہ تھا کہ ہم کو اس طرح پہل کرنی ہے 137 سال تک جو ٹرسٹ لڑائے ملک ٹرسٹ کا ملک پرمپرہ سے جب پٹنیوال پرواہ لڑے یا اور لوگ آتے رہے اور جب سے ٹرسٹ پہ آیا 19 چمالی سے ملک مالوی کی دوارہ تو لگاتار جو ہے ہمیشہ سامیت ٹرسٹ کا ہی مانا گیا سمپوڑوں بھوکنڈ پر سری کرشن جنبھومی ٹرسٹ نے 11 اگست کو مطلعہ کے سیول جج سینیا ڈیویزن کی عدالت میں ہی آ چکا دی مندر کی 13.36 اکڑ کی پوری زمین پر کبجہ دینے کی اس میں مانگ کی گئی اسی زمین میں شاہی ایدگاہ بھی آتی ہے مانگ یہ کی گئی کہ ٹرسٹ کی انومتی کے بینا ایدگاہ میں کسی کے بھی پرویش پر روک لگی ٹرسٹ کی اجازت کے بغیر ایدگاہ میں کوئی نرمان کاری نہ ہو پہلا بشے تو یہ ہے کہ سمپوڑوں تیرے 0.37 جو اکڑ جگہ ہے ایدگاہ سمیت ایدگاہ کیا وہ تو ہے تو مندری وہ تھوڑا اتنا ہے روپ بدلائے انہیں کہ وہ پورا جو پرسر جو ہمارا ہے اس میں پورے میں نام ہمارا ٹشٹ کا ہی رہنا چاہیے اور جن نے اوید روپ سے اترکھوڑا کر رکھا ہے ان کو وہاں سے ریموو کرنا چاہیے کوٹ مدائے ٹرسٹ کی یادکہ میں 1968 کے سمجھوتے کو آدھار بنایا گیا ہے ٹرسٹ کے آروپ آپ کو بتائیں اس سے پہلے 1968 کے سمجھوتے کو سمجھئے یہ سمجھوتا مسلم پخش اور سری کرشن جنم سیوہ سنگ کے بیچ ہوا 1964 میں سیوہ سنگ نے زمین پر قبضے کو لے کر ایک کیس کیا تھا بعد میں سنستہ نے ہی مسلم پخش کے ساتھ سمجھوتا کر لیا مسلم پخش نے اپنے قبضے کی کچھ جگہ مندر کے لئے چھوڑی اور اس کے بدلے وہیں پاس اسطح جگہ اسے دے دی گئی ٹرسٹ کا آروپ یہ ہے کہ کانونی طور پر اس سنستہ کو زمین پر مالکانہ حق حاصل نہیں تھا لیکن اس نے ٹرسٹ کی بھومکہ میں کام کرنا شروع کر دیا ٹرسٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس زمین کے مالکانہ حق سے جڑے سب ہی دستاویز ہیں ٹرسٹ کہتا ہے کہ زمین کی خطونی ٹرسٹ کے نام ہے نگر پالکہ میں بھی ٹرسٹ کا نام ہے ریونیو ریکارڈ میں بھی ٹرسٹ کا ہی نام ہے ٹرسٹ کے نام ہے ساری زمین زمین کا ٹیکس ٹرسٹ بھرتا ہے 1968 میں ہوا سمجھوتا ٹرسٹ غلط بتاتا ہے شاہی ایدگاہ کی زمین بھی ٹرسٹ اپنی بتاتا ہے شریکشن جن مہومی کیس میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے پلیس آف وارشپ ایکٹ 1991 دراصل 1991 میں پی وی نرسیما راو کی سرکار میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا اس قانون میں کہا گیا کہ دیش کے آزادی کے وقت یعنی 15 اگست 1947 کو دھارمی کسطلوں کا جو سوروپ تھا اسے بدلہ نہیں جا سکتا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر